پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تو ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہائر ایڈوکیشن کا جو پرائیمری فوکس ہے وہ کالیٹی آف ایڈوکیشن بڑھانے پہ ہوگا اور اگر ایکسس بڑھایا جائے گا بھی تو کالیٹی کے ساتھ اور ایک چیز ہم نے پہلے ماہ میں جو انڈر ڈیز تھے اس کے ایجنڈے میں ایک بات کی تھی کہ ہماری جو انٹرنیشنل رانکنگز ہیں ان کی امپروومنٹ یہ ثابت کرے گی کہ کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں آج دھائی سال بعد الحمدللہ میں یہ بڑی خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کی جو کیو ایس رانکنگ میں یونیورسٹیز تھی ان میں جو ورلڈ رانکنگز ہیں وہ تین یونیورسٹیز تھی پہلے اب پانچ ہو چکی ہیں یعنی کہ دو یونیورسٹیز اہیڈ ہو گئی ہیں اسی طرح جو ایشن رانکنگز تھی اس میں پنجاب کی چھے یونیورسٹیز تھی اب گیارہ یونیورسٹیز آ چکی ہیں تو یہ ایک ٹینجیبل ایمپروومنٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل باڈی ایک ٹریڈیبل باڈی اب گیارہ پنجاب کی یونیورسٹیز کو ایشیا میں رینک کر رہی ہیں ہم نے نئی یونیورسٹیز پہ کام شروع کیا ہے دس یونیورسٹیز آلریڈی ان پہ کام جا رہی ہے جن میں پانچ میں تو کلاسز کا آغاز بھی ہو چکا ہے دوہزار آٹھ سے آن ورڈز پنجاب کی چودہ پندرہ یونیورسٹیز ایسی تھی بڑی جن میں سٹیچوٹس ہی نہیں تھے اور ہائرنگ نہیں ہو سکتی تھی اور جب تک آپ گوز پراپر فیکلٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کی کوالیٹی کا تو ذکری کیا تو یہ سٹیچوٹس کا پاس ہونا نئی یونیورسٹیز کا اسٹیبلش ہونا اور سب سے بڑھ کے جو رینکنگز ہیں میں اوپر جانا جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کم وسائل کے باوجود ہم ہائر ایڈوکیشن کو پنجاب گورنمنٹ کتنی پریوریٹی دے رہی ہے اور کتنی تیزی سے اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے اور اس میں ہمارے چیف منیسٹر سزار اسپان دوزار صاحب ہیں ان کی مکمل بیکنگ ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ڈریکشن دی کہ فیزیبیلٹی بنائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکس میں ایکسس بڑھایا جائیں اور ایکسس کے ساتھ ساتھ قوالیٹی کا خیال رکھا جائے اور جو سٹیٹیوٹس کی کپروو ہونا ہے اس میں سی ایم آفیس کا اور چانسلرز آفیس کا بہت بڑا رول ہے جو ڈسٹرکس کے وزٹ کرتے ہیں اس میں جو نئی یونیورسٹیز اناؤنس کر رہے ہیں ان کا بھی پرابر ایک پلان ہے کہ ان کو کس طرح آہستہ آہستہ جو ہے اپنے پورے صوبے میں اس ایکسس کو لے کے جانا ہے اور صرف کسی ایک حصے میں نہیں رکھنا ہے